شام سے جاسوسوں نے اطلاع بھیجی ہے ملک مودود جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے زنگی فوجیں کسی وقت بھی قبیلہ کا پہ حملہ کر دیں گی لاشوں کے دھیر لگا دوں گا میں میں جانتا تھا کہ وہ ضرور کچھ کرے گا اگر وہ کسی برے ارادے سے آیا تو تباہ کر دیا جائے گا اگر اس نے حملہ کر دیا تو مار ڈالوں نے تابوت سکینہ تو ہم کارتیگن سے لے ہی لیں گے ہمارے تمام سپائی جنگ کے لیے تیار ہیں اب میں پورے خاندان کو ایک ساتھ ماروں گا اس کی عوقات چوٹی سے زیادہ نہیں اس نے ہمیں مقابلے کے لیے للکار کر بہت بڑی بےوقوفی کیے یہ نشان بھیڑیوں کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں کارتیگن تابوت لے کر وہیں گیا ہوگا کیا تم سمجھتے ہو ہم سے بچ کر نکل جاؤ گے کارتیگن ہم اسے ڈھونڈ کر تابوت حاصل کریں گے اور پھر مار ڈالیں گے یہ نشانات اس طرف جا رہے ہیں میرے امیر اس طرف تو بھیڑیوں کے ٹھکانے ہیں کارتیگن تابوت لے کر وہیں گیا ہوگا ملک مودود کبیلہ گاہ پر حملہ کرنے والا ہے کبیلے والوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں آجو میرے ساتھ یہ کون تھا میرے امیر کارتیگن کا مغبیر میں نے ایک تیر کی سنسنہ ہٹ سنی تھی جو ان کا اشارہ ہے بسم اللہ بیتریس بہت شکریہ میرے بھائی یہ کارتیگن کا بچھایا ہو جال اسے اس کے ہی جال میں پھسا دیا جائے گا ہمیں بھیڑیوں کے ٹھکانے پہنچنا ہے چلو ہمیں بھیڑیوں کے ٹھکانے پہنچنا ہے بھیڑیوں کے ٹھکانے پہنچنا ہے کیا تم وہی بھیڑیے ہو جو اس خان کی اوتاک میں آیا تھا ہماری بھی رہنمائی کرو گے بھیڑیوں کا ٹھکانہ نزدیک ہے وہ دیکھو میرا بھیڑی آ رہا ہے مجھ سے ملنے ہم یہ تابوت ان کے ٹھکانے میں رکھیں گے اس کے بعد میں مطالبات لے کر سلیبیوں کے پاس جاؤں گا میری سلیٹی بھیڑی ہے مجھے اپنی ہرنی کو بھی بچانا ہے تم چلو گے میرے ساتھ ہر نہیں نہیں تمہیں یہیں رکنا ہے تم میری ہرنی کھا جاؤگے بس تم یہیں رکے رہو میرو تابوت سی حفاظت کرو دو سرگوشیاں یہ سلی بھی ہے سلاودین اور سلی بھی دونوں آ رہے ہیں اب کیا کرنا ہے سردار شکاریوں کے شکاں جائے اوشیار رہنا ہیلو نہیں ہر کوئی اپنی شکاں کھڑا رہے ہیں کارا تکن ہر طرف جال بچھا رکھی ہے یہ پہاڑیاں بھیڑیوں کی ہیں یہاں لومڑیاں نہ ہنگو سکتی چیکو تاکہ سب ہی اچھی طرح جان لے کوئی بھیڑیے کے موہ سے اس کا شکار چھین کے نہیں لے جا سکتا موسیقی